آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کس طرح سے ہم بہت ہی آسانی سے سٹریٹننگ والے کلز جو ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک بہت اچھا سٹریٹنر چاہیے جس کا ٹمپریچر بہت اچھا ہو اس کی جو پلیٹ ہے وہ سرائمک ہونی چاہیے تاکہ آپ کے بال جو ہیں ڈیمج نہ ہو سب سے پہلے آپ نے ایک اچھا ہیٹ پروٹیکٹر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی بھی آپ نے سٹریٹننگ کرنی ہے یا کرلنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ اپنا پروسس سٹارٹ کریں گے اگر ہم نئی موٹے کلز کرنے ہیں تو ہم تھوڑا موٹا پورشن لیں گے اگر ہم نئی باری کلز کرنے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے پورشن پر کام کریں گے یہاں پر میں رینڈم لی پورشن لے دی ہوں نارمل سے پورشن ہے میں نے ایک پورشن اٹھایا ہے اٹھانے کے بعد اس کو میں نے پہلے تھوڑا سا سٹریچ کیا ہے اور اس کے بعد انڈ سے میں اپنے سٹریٹنر کو موف کروں گی اور موف کرنے کے بعد انڈ پر تھوڑی دیر اس کو میں پریس کر کے رکھوں گی اور پریس کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف لے جائیں گے تاکہ ہمارے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے ہیٹ لگے اور جب ہمیں لگے کہ ہمارے بال گرم ہو گئے ہیں تو ہم نے اس طرح سے اس کو نکال دینا ہے اور نکالتے سارے ہم نے اس کو پین اپ کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں دوبارہ بالوں کو پہلے سٹریٹ کریں گے ہم بہت اچھے طریقے سے اور میڈ لنس سے ہی ہم یہاں پر اپنے سٹریٹنر کو موف کر دیں گے اگر ہمیں لمبے کلز آئیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کلز اوپر سے ہمیں نظر آئیں تو ہم اوپر سے سٹریٹنر کو موف کر دیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کلز صرف نیچے سے ہوں تو ہم نیچے سے سٹریٹنر کو موف کریں گے بس آپ نے اسی بات تا خیال کرنا ہے کہ آپ کو کلائنٹ کو کلز کہاں سے چاہیے اس کو میڈ لنس سے چاہیے یا اس کو اینڈ سے چاہیے بس اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھوڑے چھوڑے پورشن لیتے جانا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے پہلے ہم سٹریٹ کریں گے نیٹ کریں گے بالوں کو اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سٹریٹنر کے ساتھ اسی جگہ سے ہم اپنے سٹریٹنر کو موف کر دیں گے یہاں پر میں نے میڈ ٹین سے موف کیا ہے اپنے سٹریٹنر کو پورا آپ نے راؤنڈ کرنا ہے راؤنڈ کرنے کے بعد بہت ہی آرام سے آپ نے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا ہے بہت جلد بازی میں یہ کام نہیں کرنا یہ کلز اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کلز کھل جاتے ہیں اس لئے کھل جاتے ہیں کہ وہ بہت زلدی زلدی سٹریٹنر کو نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں اپنے بالوں کو نکال دیتے ہیں اس طرح سے بالوں پر ہیٹ نہیں لگتے ہیں یہ کلز جو ہیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے کلز کو لانگ لاسٹنگ بنانے کا سب سے اہم جو طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ہیٹ پروٹیکٹر لگانا ہے اس کے بعد آپ کی جو مشین ہیں جو آپ کا سٹریٹنر ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے بہت آرام سے ٹائم دینا ہے آپ نے جو کرل کرنا ہے جس سیکشن کو آپ کرل کریں گے اس کو ٹائم دے کے اینڈ سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے اپنے سٹریٹنر کو اس کے بعد آپ نے کرل کرنے ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں فرنٹ والا سیکشن کر رہی ہوں اگر ہم فرنٹ والے سیکشن کو جب بھی کرل کریں ہم اس کو تھوڑا سا اٹھا کر کرل کریں گے تو اس میں زیادہ باؤنس آئے گا اگر ہمیں باؤنسی کرل چاہیے ہیں تو ہم اس کو اٹھا کر اپنے فیس کی طرف لے کر آئیں گے اور اینڈ سے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم سٹے دیں گے بہت جلدی ہم نے کرلر کو باہر نہیں نکال لینا اس کے بعد ہم اس کو راؤنڈ اوپر کی طرف لے جائیں گے اور اس کے فورن بعد ہم اس کو نکال لیں گے بہت ہی آرام سے اس کو پین اپ کر لیں گے آپ نے فوراً ان کو لوس نہیں چھوڑ دیں آپ نے سارے جو آپ نے کلز کی ان کو پین اپ کریں گے اور اس کے تھوڑے دیر کے بعد آپ اس کو کھولیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے سے کلز ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں ہم نے کوئی یہاں پر سپریئی نہیں کیا ہے کوئی فکسنگ سپریئی نہیں کیا ہے اگر آپ کا سویٹنٹ بہت اچھا ہے اور اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کے کلز بہت اچھے ہو سکتے ہیں آپ گھر میں بہت اچھے والے جو کلز ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں ان میں کتنا والیم آگیا ہے بالوں میں اس طرح سے آپ ان ٹپس کو ضرور فالو کیجئے گا اور ضرور اس طرح کا پیشل کریٹ کر سکتے ہیں